یہاں حالات پھینکنے رہے ہیں ان کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا میری لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ شہر میں اور پٹوالوں میں امر امان ہے کوئی بھی گلت واردار نہیں ہوتی مار پیٹ نہیں ہوتی ہے نہیں تو یہ ایسا علاقہ تھا جہاں صبح شام ہمارے بزرگوں کی ہمارے بچوں کی ہماری بہنوں کی ماں کی بیٹیوں کی تلاشی ہوتی تھی کبھی پولیس کے ذریعے کبھی آرمی کے ذریعے کیونکہ جب بھی کوئی بھاگ کے آ جاتا تھا تو اسی علاقے میں وہ پناہ لیتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی اور ماں بیٹیوں کی زندگی تباہ ہوئی برباد ہوئی گئی سال لیکن آج پوری شہر میں پوری کشمیر میں پوری جمبو کشمیر میں عام طور پر اور خاص طور پر اور سرندگر شہر اور بٹمالوں میں حالات اس طرح کے خوشگوار ہوئے یہاں آنا جانا تو بہت ہی آسان ہے لیکن پبلک میڈنگ بھی اتنے سال کا چونتیس پینتیس سال کے بعد پبلک میڈنگ کرنا بھی ممکن ہو پایا میں سمجھتا ہوں کہ آرحمستان شریف جائیں گے یہاں عثمانی یہی دعا کریں گے کہ آنے بھاگلی وقت میں اسی طرح کے حالات یہاں رہیں اور اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کریں کہ پورے دنیا میں امن ہو اور جو بربریت گازہ میں ڈالی گئی ہے اللہ تعالی ان پر بھی رحمت کریں ان بچوں پر ان بزرگوں پر ان بیٹیوں پر ان کی بصیبتیں آسان کریں ان کی تکلیفیں دور کریں اور حملہ واروں کو جبر کرنے واروں کو ظلم کرنے واروں کو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی طاقت کہیں طاقت ورمکن ملک کے خلاف استعمال نہ کریں نہ کہ مزدونوں کے خلاف گریبوں کے خلاف یہ تو ہماری دعا ہی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں سے تواقع تھی ملکوں سے حکومتیں تھی وہ بھی مزمانی کرتے ہیں لیکن بہت ساری ملک میں ممالک جو گیر مسلم ممالک ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہاں کی سرکاریں چاہیں ظالم کے ساتھ ہوں لیکن عوام گازہ کے لوں کے ساتھ یہ بڑی کشنگی کی بات ہے مرحان جہاں تک سیاست کا سوال ہے بہت سیاسی تبدیلی آئیں ان چونتیس چونتیس پینتیس برسوں ان چونتیس پینتیس برسوں میں جو سیاسی تبدیلیاں ہوئے اور جن کا اثر اچھا ہماری وادی پر اور جمعہ صبح جمع پر نہیں ہو ہزاروں نوجوان بچے اس دنیا میں نہیں رہے